وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نچکاری، عبدالعلم خان کا تمام موٹرویز کو ایم ٹیک پر منتقل کرنے کا اعلان قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کو بریفنگ میں بتایا، انیچ اے کا ریونیو بڑھا کر پانچ سو ارب تک لے جانا چاہتے ہیں تفصیلات اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی مواصلات کا اجلاس وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نچکاری عبدالعلم خان کی تفصیلی بریفنگ بتایا نیشنل ہائی ویز آتھارٹی کا ریونیو بڑھا کر پانچ سو ارب رپے تک لے جانا چاہتے ہیں اس سال انیچے کا ریونیو چونسٹھ ارب سے بڑھ کر اک سو دس ارب تک پہنچ جائے گا بتایا حاصل ہونے والے اضافی پچاس ارب رپے بلوچستان، کے پی اور سن سمیت سڑکوں کی تعمیر پر خرچ کریں گے چاہتے ہیں انیچے اپنے منصوبوں کے لیے حکومت کی طرف دیکھنے کے بجائے حکومت کو ریونیو جنریٹ کر کے دے وفاقی وزیر مواصلات نے قائمہ کمیٹی میں ملک کی تمام موٹرویز کو ایم ٹیگ پر شفٹ کرنے کا بھی اعلان کر دیا بولے ہم تمام بیریرز ختم کر کے ایم ٹیگ پر جا رہے ہیں موٹرویز پر لائن لگے گی نہ ہی طویل انتظار کرنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ لاہور سیالکورٹ موٹرویز پر ایم ٹیگ کے نفاظ سے 99 فیصد کامیابی حاصل کر لی باقی موٹرویز کو بھی اسی طرح ایم ٹیگ پر منتقل کرنا چاہتے ہیں عبدالعلیم خان نے واضح کیا کہ انیچے میں ان کا کوئی دوست رشتدار یا واقف کار نہیں سڑکوں کی تعمیر کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جب پیسے پورے دے رہے ہیں تو کام بھی پورا لیں گے دوسری طرف انیچے سمطلق اجلاس میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے نیشنل ہائی ویز آثارٹی کے کرپٹ اہلکاروں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کا حکم دے دیا چیئرمن انیچے کو کاروائی کے لیے ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ بعد انوانی میں ملوث افسران کو کسی قسم کی سفارش مانے بغیر فوری طور پر فارق کیا جائے تمام سیٹوں پر اہل اور قابل افسران تینات کیے جائیں وفاقی وزیر نے لاہور سیالکورٹ اور خانیاں سے اسلام آباد موٹروے کو چھے لین کرنے اور الیکٹرانک ٹول پلازوں کے منصوبے کی تجویز پر کام کرنے کی ہدایت کر دی